اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن وید ساگ جسے بنانا بہت آسان ہے ہم دکھائیں گے کیسے بنے گا یہ ساگ ہم نے کل بنایا تھا تو اس کے ساتھ اب چکن ہم ایڈ کر کے اس کو بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ تو ڈیڈ گلو میں چکن لیا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے اور مسالوں میں ہم نے لسن ادھرک ٹوماتر ہری مرچے اور پیاز لے لیا ہے اور مرچے حلدی نمک گرم سالہ اور زیرہ ہم نے لیا سابت زیرہ تو ان کو اب کیسے کونٹیٹی میں ڈالنا ہے وہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو لسن ادھرک مرچے اور پیاز کو جو نا ہم گرینڈر میں ڈال لیں گے ان کو ہم گرینڈ کریں گے سارے مسالے جو نا ہم نے گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ٹھیک ہے بتیلی کو چلی پے چڑھا لیا ٹھیک ہے اب اس میں سارے جو مسالے ہم نے گرینڈ کی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے جس طرح بیف اور مٹرن کو پکایا جاتا ہے ابدکا بنان کی لسی طرح یہ جاتا ہے اُبال کر ویلکل ہی ترح چکن کو بھی ہم پہلے اُبال لیں گے ٹھیک ہے اور پھر بعد می LAN psy میں باقی مسالے ہم ایڈ کر دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے اُبال لینے کے لیے ڈھک کر دس منٹ کے بعد اب دیکھیں گے اس کا پانی پھوشک ہو چکا ہے الحمدللہ پانی پھوشک ہو چکا ہے اور اچھی طرح یہ بوائل ہو چکا ہے چکن اور اب اس میں ہم دوسرے مسائلے جو نا ایڈ کر دیں گے جو بتایا تھا آپ کو کہ ایک چمچ ہم نے مرچ کا لی ہے نمک حسب زائے کا آدھی چمچی حلدی کی ہے ایک چمچ گرم مسائلے کا ہے آدھا چمچہ جو نا کالی مرچوں کا اور آدھا چمچی زیرے کا ہے یہ سب ہم اسے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک کپ آئل کا جو نا ہم ایڈ کر دیں گے آپ نے ناپ کے جو نا ایڈ کر لیں ہم انداززے کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن آپ نے ایک کپ ناپ کے جو نا ایڈ کرنے ہے اس میں ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم یہ پالک گوشت کی طرح لگتا ہے لیکن پالک گوشت بلکل بھی نہیں ہے یہ ساگ گوشت ہے تھوڑا سا ڈینئر ڈال کے اس کی بنائیں کریں گے ہم تھوڑی دیر اور الحمدللہ ہمارا چکن جو بلکل ریڈی ہو جگا اب اس میں ہم ساگ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تقریباً آدھا کلو اس میں ہم نے ساگ جو ایڈ کر دیں گے اب اس کو مچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ ساکی قوانٹیٹی کم لگے تو تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر سکتے تھوڑا سا اور ساگ ہم ایڈ کر لیں گے کیونکہ وہ چکم زیادہ تھا اور ساگ جب اور اب 5 منٹ تک ہم اس کو جو اینا ڈام سر بھون لیں گے ملتے ہیں 5 منٹ کے بعد اور ہیں اور ساٹھ ہیام چاول جو ڈام گے نئے چاول ہمارے گاؤں سے آ چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم چاول بنانے جا رہے ہیں اب تو Hill Depression ککر میں ہم چاول بنائیں گے تو اس میں ایک کپ آئل کا ڈال دیں گے اور پیاس ہم ڈال دیں گے 2 پیاس کٹیوں میں اور اس کو اب چوڑے مارہ دیں گے پیاس کو پھوٹی دیر ہم نے بھولنے جب تک یہ برو لیوں لچے بتا mandates پیاس ہمارا جو ایک ہے برو defines line ş Standing ہو گیا ہے دو گلاس جو نا ہم اسے پانی اور یہ دوسرا تو پانی تھوڑا سا کم پڑھ رہا ہے اس لیے ہمیں ایک اور جو گلاس وہ ڈال دیں گے تو ٹوٹل ٹین گلاس ہم نے اس میں جو نا پانی ڈال دیا اب جو ہے اس میں چاوڑا لیڈ کریں گے ہم ابھی پانی کو اُبلنے دیں اور پھر اس میں ہم چاوڑا لیڈ کر دیں ساگ ہمارا جو نا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے پہلے اس کی گارنش کے لیے اوپر دھنیا جو نا اس میں ڈالیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے تو ہلکی آنچ کے اوپر جو نا ہم نے ساگ کو رکھ دیئے دن پہ پانی کو بال آ چکا ہے اب اس میں ہم چاوڑا لیڈ کر دیں گے نئے چاوڑا ہے اسے لیے یہ زیادہ وائٹ ہے دو کلو چاوڑا ہے جو ہم نے اس میں پکا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ چاہیے تو اس کے ساتھ روٹی بھی پکا سکتے ہیں یا مکعی کی روٹی اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل پہ جائیں اور آپ کو ویڈیو اپلوڈڈڈ ملے گی اب وہ دیکھیں ابھی کل ہم نے ساگ بنایا تھا ٹھیک ہے وہ باقی جو ساگ بچ گیا تھا اس کے ساتھ ہم چکن اور ساگ بنایا مکس کر کے اگر آپ نے ساگ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے چینل پہ جائیں اور ساگ کی ویڈیو کو واج کریں اور میں پین آئیکن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا آئی بٹن کے اندر بھی اس کا لنک ایڈ کر دوں گا ویڈیو کا اس سارے چاوڑا ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے الحمدللہ چاوڑا ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کو پکنے دیں گے اور جب پانی خوشپ ہونے لگ دے گا تو اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے الحمدللہ ہمارا ساگ بلکل ریڈی ہو چکا ہے دم دینے کے بعد اور ساتھ میں چاوڑ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں وائٹ چاوڑا ہم نے بنائے ہیں تو اب ان کو ہم سرپ کریں گے اور دکھائیں کہ کیسے بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کلر آیا ساگ کا اور بن رہا ہے گارنش کے لیے اوپر تھوڑی سی مرچے ہیں ایڈ کر دیں گے اور دھنیا ایڈ کر دیں گے سو فائنلی الحمدللہ ہمارا ساگ گوشت اور ساتھ میں چابل جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہماری چھوٹی بین ابھی اکیڈمی گئی ہوئی ہے تو وہ ٹیسٹ کر کے نہیں پتائے گی تو آپ خود ہی کیس کریں گے کتنے مزدار بنے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ